موسیقی حاضرین شکر گزاری کہتے کسے ہیں؟ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری تین طریقے سے ہوا کرتی ہے اللہ کی جو نعمتیں ہوں آپ کو جو نعمت ملی ہو سب سے پہلے عقیدتاً دن میں یہ ایمان ہو کہ یہ میرے رب کا احسان ہے میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ نصیب کیا اگر وہ نہ چاہتا تو مجھے پانی نصیب نہ ہوتا اگر وہ نہ چاہتا تو مجھے پانی نصیب نہ ہوتا موسیقی حاضرین کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کے بدن سے پانی لگ جائے تو بدن سڑ جائے چھمڑا سڑ جائے کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کو پانی پینے سے روک دیا جاتا ہے اور کتنی ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ پانی کے لیے تڑک رہے ہیں لیکن پانی انہیں نصیب نہیں کیا جاتا کیونکہ پانی ان کے پیٹ میں جائے تو انسکشن ہو جائے گا مختلف قسم کی تکلیفیں ہو جائیں گی اب اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاں پر پانی کی نعمت نصیب کی وہاں پر اللہ نے ہمیں تندرستی نصیب کی تندرستی نہ ہوتی تو پانی استعمال نہ کر پاتے تندرستی نہ ہوتی تو پانی استعمال نہ کر پاتے اور اگر تندرست تو پانی نہ ہو تو پانی کا مسئلہ ہو جاتا تو موسیقی حاضرین پانی کی اس نعمت کو عظیم تصور کریں پانی کی اس نعمت کو تصور کریں اور اللہ کا احسان مانیں شکر گزاری کا سب سے پہلا مرحلہ شکر گزاری کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے ذریعے اپنے دل سے اللہ کے شکر گزار بنیں کہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے پانی نصیب کیا اس نے مجھے پانی نصیب کیا یہ سب سے پہلا شکر کا طریقہ ہے اور دوسرا شکر کی دوسری شکل دوسرا مرحلہ زبان سے اللہ کا شکر داتا رہیں زبان سے تعریفی کلمات کہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں کھانے پینے کے بعد سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہماتانت واسقیت وآخنیت وحدیت وآخیت فلک الحمد علی معطیت اے اللہ تعریف تیری ہے جو کچھ تُو نے مجھ کو عطا کیا اس پر اے اللہ تیری تعریف ہے اے اللہ تُو نے کھلایا اے اللہ تُو نے بلایا اے اللہ تُو نے زندگی دی اے اللہ تُو نے ہدایتیں دی غرض یہ کہ اللہ تعریف اس بات پر کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا اس نے ہمیں کھلایا پلایا اور کسی کے بعد کچھ کھالے پی لے اللہ کے ربی نے جو دعا سکھائی اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا کہ اے اللہ جس نے پلایا تُو اسے پلا دے جس نے کھلایا تُو اسے کھلا دے تو موزد حاضرین یہ پانی پلانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہی وہ پانی تھا کہ جس کے خدمت جس کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ نے ایک زانیا کو جنت نصیب کر دی دیوایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زانیا بڑی پیاسی ہو گئی کھویں نے اتری اس نے پانی پیا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کھتہ اپنی زبان نکالے سرس رہا ہے سیاز سے تڑپ رہا ہے دوبارہ اُدری اس نے اپنی جوتی میں پانی بھرا لا کر کے کھتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس سخائط کے بدلے اس پانی پلانے کے بدلے اس کی مخفرت کر دی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو موزد حاضرین کھلانا پلانا خصوصی طور پر پانی کی نعمت کا صحیح استعمال یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدا ہے شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ کے شکر گزار بنیں الحمدللہ رأس الشکر حدیث میں آتا ہے کہ شکر کا سب سے اوچھا درجہ شکر گزاری کا سب سے اوچھا درجہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں الحمدللہ آپ کی زبان پر ہو یہ بڑا عظیم اور جامع کلمہ ہے یہ بڑا عظیم اور جامع کلمہ ہے اس کے بڑے ہی مختلف معامی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں رأس الشکری الحمدللہ زبان سے الحمدللہ آپ کہیں پانی کے استعمال پر اللہ کے تعریف آپ بیان کریں شکر گزاری کا یہ دوسرا طریقہ ہے پہلے تو آپ نے جل میں اللہ کے اس نعمت کو محسوس کیا آپ نے اپنے دل میں رکھا دل سے آپ نے اس کو اقرار کیا اور دوسرا آپ نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا کہ یہ میرے رب کا احسان ہے تاریف اس کی ہے شکر اسی کا ہے یہ دو صورتیں ہوئیں تیسری اور آخری شکر گزاری کی شکل جو بڑی اہم ہے وہ ہے پانی کا صحیح استعمال اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال بندہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اس کو فضول خرطی سے بچائے خامقہ زائے کرنے سے بچائے خامقہ اس کو برباد کرنے سے بچائے خامقہ اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کے قابل نہ رہنے کے قابل اس کو نہ بنائے بلکہ استعمال کے قابل اسے رکھے یہ شکر گزاری کی بے آزی نعمت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم نبی کریم علیہ السلام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں دیکھا تو کہا کہ یہ اسراف کیا ہے یہ اتنا پانی کیوں تم برباد کر رہے ہو وضو کے لئے مختصر سا پانی کافی ہے یہ اتنا زیادہ پانی کیوں ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ